دیکھ لیا نہ آپ نے جو لوگ ہمارا مزاک اڑا رہے تھے جب ہم نے کہا کہ دیئے جلاو تھالی بجاو یہ سب اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آج دیکھ لیا آپ نے ان لوگوں کے غریبوں کو چار کورڈ مائگرنٹ لیورس کی نوکری چلے گئی انپلینڈ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ خود سنچئے کہ تیلنگانہ میں گیارہ ہزار کورڈ ریوینیو آتا تھا اسٹیٹ کو آج بارہ سو دن کو آج بارہ سو نہیں آ رہا تین ہزار کورڈ تنخائیں دینا ہے تیلنگانہ سرکار کو بڑے بڑی باتیں کرتے تھے بی جے پی کہ لوگ پندرہ پرسنٹ جی ڈی پی اب مائنس سفٹین پرسنٹ ہو گیا ایک لاکھ کورڈ کا آپ نے ٹارگٹ لگایا تھا اپرل میں ٹیکسس کا کتنی ہے آپ کے پاس پچیس ہزار کورڈ بھی نہیں آئے اس سرکار کے پاس کیا پولیسی ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین کو چلا دیں گے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکانومی کو ریوائف کریں گے عجیب بات ہے کہ شراب کی دکانیں کھل دی آپ نے جب سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال نہیں آیا کسی کو نو بجے شراب کی دکان کھلنا اور چھے بجے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں کیا شراب خریدنا ہے یہ گاندھی کا ملک ہے نا یہ نانک کا ملک ہے یہ امیڈکر کا ملک ہے اور لگ ڈاؤن میں شراب کی دکان ہے اور کوئی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہے کیوں انہیں یہ ریوینیو آتا ہے میں وزیراعظم سے کہنا چاہ رہا ہوں وزیراعظم شراب کی دکان کھولنے سے اگر آمدنی ہو سکتی ہے تو آپ نوٹ چھاپیے نا ریزر بینک کے پاس ریزرز ہے فوراں ریزرز ہے نوٹ چھاپیے آپ اسٹیٹس کی مدد کریے میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں آپ ٹیلنگانا کے چیف منسٹر کی ان تجاویز کو کیوں نہیں خبول کر رہے آپ ایف آر بی ایم آگ کی لیمٹس کو تین پرسنٹ سے پانک پرسنٹ کیوں نہیں بڑھا رہے آپ وزیر مینس اڈوانس کنڈر پرسنٹ کیوں نہیں کر رہے آپ پی ایم کیرز کو آپ نے سی ایس آر ملا لیا سی ایم ریلی فنڈ کو بھی لائی ہے وزیراعظم صرف سنتے ہیں چار پانچ پانچ گھنٹے ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے اور کہیں گے کہ ایکنومی ریوائب کریں کیسے ایکنومی ریوائب ہوگی کہاں سے ایکنومی ریوائب ہوگی سنترل گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا اس سٹیٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو کوویڈ سے ساتھ رہنا ہے پھر اتنے دن ہم نے جو لوگ ڈاؤن کیا کیا حاصل کیا بتائیے کیا سرکار نے کیا کوئی جواب نہیں ہے ان کا اس کے پاس میں تو پیغام دے رہا ہوں ان لیبررز کو ان غریبوں کو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے اٹھئے آپ کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے مسلمانوں کی نفرت کا نکالیے جو سرکار آپ کے آنکھوں پر یہ پردہ دال کر اصل مسائل پر آپ کی توجہ نہیں لاری ہے یہ کون ہے مائگرنٹ لیبررز کتنے بتائیے اعلیٰ ذات کے اس میں کتنے اعلیٰ ذات کے پورے غریب ہیں پورے کے پورے غریب ہیں مرنے والے غریب ہزاروں کلومیٹر چلنے والا غریب بچوں کو اپنی ماں کو گود میں اٹھا کر سیکل پر وٹا پر چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں یہ نظارے ہم تمام کو ہاؤنٹ کریں گے یہ ہم تمام کو جس کے دل میں سینہ ہے جس میں اگر رتی برابر انسانیت برقرار ہے تو اس کو اور ہم کو نین رات میں سونے نہیں دے گی نظارے یہ تکلیف کے مظاہرے ہو رہے ہیں میں آپ تمام سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کوویڈ نائنٹین یہ وائرس کے خلاف آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھنا ہے ماس پیننا ہے آپ کو آپ جب کبھی باہر نکلیں گے ماس پیننا ہے آپ کو جس کے پاس اگر سمٹمز ہیں بخار ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے خانسی ہو رہی ہے یا آپ کو ریش آ رہا ہے یا کجلی ہو رہی ہے فوراں گورنمنٹ کے اسپتال کو جائیے فوراں جائیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کوئی اس میں مایوب بات نہیں ہے یہ بیماری ہے اور میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اس وائرس سے مخابلہ کرنا ہے وائرس سے نفرت کریے مریض سے مت کریے ہرے اس کو کوویڈ ہوگا ارے تو انسان ہے بھائی کسی کو بھی ہو سکتا ہے برطانیہ کے وزیراعظم کو ہوا بڑے بڑے لوگوں کو ہوا آپ کو اور ہم کو مل کر مل کر ایک بھارت کے سٹیزن کے نادے اس وائرس کا مخابلہ کرنا اور جب ہوگا جب آپ اور ہم اور پہلے میں اپنے دنوں سے ان تمام نفرتوں کو نکالوگر دل میں نفرت ہے مل کرتا ہے مل کرتا ہے موسیقی